موسیقی 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 پورے پنجاب میں میں نے شوز کیا ہے راولپنڈی آرٹس کانسل کے پلیٹ فارم سے مجھے شوگ تھا گانے کا تب کافی ٹائم سے سکول ٹائم سے ہی جیسے ہوتا ہے سب کو تو مجھے سب نے پھر بہت کیا کہ آپ کریں آگے جائیں اس ویلڈ میں تو بس میرا شوگ تھا اور جو الحمدللہ کافی اچھا چل رہا ہے سب کچھ پندرہ سال کا تھا جب سے میں نے یہ سٹارٹ کیا میوزک اور میں نے اچھا چل راولپنڈی آرٹس کانسل سے میں نے سٹارٹ کیا ہے ساکھ ساکھے ساکھے سار میرے ٹیچر ہے امیر شیزاد سب میرے ٹیچر ہے اور میں نے یہاں سے ان سے سیکھنا سٹارٹ کیا اور آج کافی ٹائم ہو گیا مجھے یہاں پر اس ویلڈ میں مجھے پاکستان میں اگر پاکستانی آرٹسٹ کے بات کریں تو مجھے جس میں اچھے لگتے ہیں مسید فتحلی ہان صاحب اور اسے جا گئے کوپ میں دیکھا جائے تو عاطف اسلام سے میں متاثر ہوں اور کلاسیکل میں پھر غلام علی صاحب ہیں مہدی سنحان صاحب ہیں تو ان سب کو سنتے ہیں پورے پنجاب میں میں نے شوز کیا ہے اس راولپنڈی آرٹس کانسل کے پلیٹ فارم سے نہیں نہیں یہ بالکل اس کو سیکھنا میوزک کو میرے خیال سے سیکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر آپ اسے سیکھیں گے نہیں تو کبھی بھی آپ اس لیول تک نہیں پہنچ سکتے اس سیکھنا ضروری ہے تو میں بالکل آپ کو بتایا جیسے میں نے پہلے بھی کہ آرٹس کانسل میں میں کلاسیز لیتا ہوں عساق ساکر صاحب اور آمری شہزاد صاحب میری ٹیچر ہیں جو مجھے ووکل کے کلاسیز دیتے ہیں کیونکہ آپ کو انٹرسٹ ہے گٹار سیکھنے میں کچھ بھی ایسا ہے تو آپ ضرور اسے اپنا ٹیلنٹ زائر نہ کریں آئیں اور کلاسیز لیں آنپے آرٹس کانسل میں یہ گٹار کلاسیز ہوتی ہیں اس کے علاوہ میوزک کی ووکل کلاسیز ہوتی ہیں ہر انسٹرمنٹ کی یہاں پر کلاسیز دی جاتی ہیں اگر آپ نے آگئی فیوچر بنانا ہے تو اس کے لئے آپ کو ٹائم دینا پڑے گا کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کیونکہ میوزک سیکھنا کوئی اتنا آسان نہیں ہے اگر آپ نے واقعی اس میں آپ انٹرسٹڈ ہیں تو آپ کو بالکل ٹائم دینا پڑے گا اس کو اور میند کرنی پڑے گی کیونکہ یہ بہت مشکل ہے اور یہ سمنگر ہے انسان کبھی بھی اس کو پوری طرح سے سیکھ نہیں سکتا یہ ہستہ ہستہ زندگی کے ساتھ چلتا رہتا ہے اور انسان کا محاب ہو جاتا ہے یہ میند ضروری ہے سٹارٹنگ میں جانتا تھا بہت بورنگ لگتا تھا سب کچھ یہ بہت بوڑ کر دینے والا ہے بہت بور جہ رہا تھا کر کے یہ کیا ہو رہا ہے پھر کچھ ٹائم بات پتا چلا اس کی اہمیت کا کہ اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے تو الحمدلللہ میں اپنی بات کروں تو میں نے کافی میند کیا ہے تو آج جو بھی ہے آپ سب کے سمجھے یہ بلکل آپ کی بات کی ہے کہ بہت لوگ ہیں اگراتیس کرتے ہیں آپ کو کہ یہ کن کاموں میں پڑھ رہے ہو یہ کیا کر رہے ہو یہ وہ اور میں نے کسی کے بعد سب کو اگنور کیا اور اپنے اس میوزک کو لے کے چلا اور انشاءاللہ آپ کمنگ سون میرے گانے بھی آ رہے ہیں ایروایے پر تو آپ سب ضرور سنیے گا ایروایے موسیقی اپنے تعلیم بلکل نہیں چھوڑنی یہ ضروری ہے ٹھیک ہے آپ مشکل ہوتا ہے ظاہری بات ہے یہ میوزک فیلڈ ایسی ایس میں آپ کو مشکل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ ضرور ساتھ کنٹیونی رکھیں اپنی پڑھائی وغیرہ بھی اور ساتھ میوزک سبیر بڑھا کے میں تیری سبیر بڑھا کے میں تیری جیون تا بہانہ لبی آئے تو نہ وچڑ کے ملے ہو چن سجنہ ایسا سارا زمانہ لبی آئے سبیر بڑھا کے میں تیری تیرے ہجر دے کوئی مثال نہیں ایک تو جو میرے نال نہیں تیرے ہجر دے کوئی مثال نہیں ایک تو جو میرے نال نہیں تیری ہاتھ تیرے گلیاں رولے گئے تیری ہاتھ تیرے گلیاں رولے گئے نظر آنے وہاں لبی آئے تو نہ وچڑ کے ملے ہو چن سجنہ اسا سارا زمانہ لبی آئے تیرے گلیاں رولے گلیاں رولے گلیاں رول لوگ نظر آنے موسیقی موسیقi موسیقی 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 موسیقی